سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زبا کہوں تجھے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید انبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ محمد رحم اللہ العباد به محمد رحم اللہ العباد به محمد سبب الانشاء من عدمی محترم ناظرین اکرام امام بوسر رحمت اللہ تعالیٰ اپنے قصیدہ قصیدہ محمدیہ میں پیارے آقا علیہ السلام کی مدھا اور شان بیان کرتے ہوئے اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات مبارکہ ہے محمد رحم اللہ العباد به یہ ذات وہ ذات ہے کہ اللہ رب العزت جن کی وجہ سے اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے ان پر مہربان ہوتا ہے ان پر ترہ ترہ کی نوازشیں اور اتائیں کرتا ہے اور فرمایا محمد سبب الانشاء من عدمی یہ ذات وہ ذات ہے جو حیات بخشنے والی ہے جلا بخشنے والی ہے اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں لانے والی ہے یا اس کا ایک معنی یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے اللہ رب العزت کائنات کو پیدا نہ فرماتا بحر و بر نہ ہوتے شجر نہ ہوتے حجر نہ ہوتے یہ پہاڑ نہ ہوتے درخت نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی آسمان و زمین نہ ہوتے نبی اکرم علیہ السلام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے تو نبی اکرم علیہ السلام کے دو صاف بیان ہوئے ایک وصف یہ اللہ رب العزت رحمان ہے رحیم ہے لیکن قسمت والا اللہ رب العزت کی رحمت سے حصہ پاتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ دو طرح کی ہے ایک عام ہے اور ایک خاص ہے رسول اکرم علیہ السلام وہ ہستی ہیں وہ ذات ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو آپ کے امتیوں پر عام کر دیا ہے اور اللہ کی جو خاص رحمت ہے وہ بھی نبی اکرم علیہ السلام کے جو امتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام کی وجہ سے پا رہے ہیں ترہ ترہ کی انعیتیں ترہ ترہ کی اتائیں نہ جانے کتنے انداز کی رخصتیں نہ جانے کون کون سے فضائل وہ ہیں جو نبی اکرم علیہ السلام کی برکت سے آپ کے وجودِ مسود کی برکت سے اور آپ علیہ السلام کے صدقے میں امتی کو نصیب ہوتے ہیں محترم ناظرین اکرام آئیے دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کی برکت کے کیا کیا جلوے ہیں آپ علیہ السلام کی جو بہاریں ہیں آپ کے وجود کی جو برکتیں ہیں وہ کس کس انداز میں ہم وصول کر رہے ہیں ہم کس کس انداز میں پیارے آقا علیہ السلام کے صدقے اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں سے متعمتے ہو رہے ہیں اللہ اکبر ایک خصوصیت ایک فضیلت اور ایک بہت بڑا مقام اس امت کو یہ حاصل ہے کہ اللہ رب العزت عمومی عذاب سے اس قوم کو اس امت کو ہلاک نہ کرے گا نبی اکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا امتی امت مرحومہ کہ میری جو امت ہے اس پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل کی گئی ہے یہ امت مرحومہ ہیں لئیس علیہ عذاب فی الاخرہ جس طریقے سے اور لوگوں پر سزائیں آئیں آخرت میں اس طریقے کی سزائیں اس امت کو نہیں ملیں گی فرمایا عذابوہ فی الدنیا البتہ دنیا کے اندر کچھ مسائب میں یہ مبتلا رہے گی ان میں سے فتن ہیں مختلف فتنیں اٹھتے رہیں گے کسرت سے زلزلے آئیں گے اور کتال جو ہے وہ ہوتا رہے گا کتال کا سلسلہ رہے گا لیکن اللہ رب العزت اس امت کو آخرت کے اندر وہ عذاب نہیں دے گا کہ جو عذاب اور لوگوں کو ملے گا اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَزِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ابحبوب علیہ الصلاة والسلام آپ جب تک تشریف فرمائیں اللہ رب العزت اس امت پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تشریف فرمائیں عذاب نہیں آئے گا حضور اکرم علیہ الصلاة والسلام تو قبر انور میں ہیں اپنی وہ زندگی گزار رہے ہیں کہ جو شہیدوں کی زندگی سے بھی افضل ہے وہ زندگی کہ جو دنیاوی زندگی کی طرح ہے اگر حضور علیہ الصلاة والسلام نہیں ہیں تو عذاب آ جانا چاہیے عذاب نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلاة والسلام زندہ ہیں آپ کے وسال ظاہری کے بعد اللہ رب العزت نے جو زندگی انہیں عطا فرمائی اس زندگی کے ساتھ زندہ ہیں تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جب تک اے محبوب آپ تشریف فرما ہیں اللہ رب العزت اس قوم پر اس امت پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا کس کی وجہ سے یہ عذاب کیوں نہیں آ رہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے آلہ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن ارشاد فرماتے ہیں انتا فیہم نے ادو کو بلیا دامن میں انتا فیہم نے ادو کو بلیا دامن میں اے شجاوید مبارک تجھے شہدائی دوست اے شجاوید مبارک تجھے شہدائی دوست تو دیکھا آپ نے اللہ رب العزت اس قوم پر نبی اکرم علیہ السلام کی برکت سے عذاب نازل نہیں فرما رہا آخرت میں ان پر تخفیف فرماتا ہے اور آخرت میں ان پر وہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا کہ جو دگر اقوام پر نازل ہوگا ایک اور برکت اللہ رب العزت نے بہت سارے احکامات نازل فرمائے بہت ساری باتوں کے متعلق یہ حکم ہوا کہ انہیں بجا لانا ہے انہیں ادا کرنا ہے اور بہت سارے کاموں سے روکا گیا یہ احکام کہلاتے ہیں احکامات ہر نبی کی امت پر نازل ہوتے رہے جو بھی نبی یا رسول اپنی قوم کی طرف آتا وہ اللہ کی طرف بلاتا اللہ تعالیٰ کے حکامات انہیں تعلیم فرماتا ہر قوم ہر امت حلال و حرام کے حکامات اسے ملتے رہے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس امت کو یہ خصوصیت حاصل ہے اللہ رب العزت نے جو احکامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے ان احکامات کے اندر بڑی تخفیف ہے بڑی آسانی ہے وہ جو سخت قسم کے احکامات پچھلی امتوں کو دیئے گئے جن پر عمل کرنے کی وہ پابند ہوا کرتی تھی مشقت کے باوجود لوگ عمل کیا کرتے تھے اللہ رب العزت نے اس امت پر سختیاں نازل نہیں فرمائیں چنانچہ پچھلی امتوں کے اندر حالت روزہ میں گفتگو کرنا بھی منع ہوتا تھا لیکن اس امت میں گفتگو کرنے کی اجازت موجود ہے پچھلی امتوں کے اندر اگر کوئی قتل کر دیتا آنکھ پھوڑ دیتا ناکھ توڑ دیتا تو اب اس کا بدلہ صرف اور صرف قساس ہوتا یہ نہیں ہوتا کہ جناب کوئی متبادل صورت ہو جس پہ عمل کر کے جو سزا ہے وہ ختم ہو سکے اس امت پر اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور خون بہا یادیت کی صورت میں تخفیف نازل فرمائی بلکہ ایک تیسری صورت بھی بیان کی گئی کہ اگر ورسہ معاف کرنا چاہیں تو وہ معاف کر سکتے ہیں اسی طریقے سے پہلے زکاة کی اندر چوتھائی حصہ نکالنا ہوتا تھا یعنی پچیس فیصد مال نکال کر پھر زکاة عدا ہوا کرتی تھی ہم کتنا نکالتے ہیں صرف ڈھائی پرسن پچھلی امتیں جب زکاة نکالتیں تو اس زکاة کے مال کو جا کر ایک میدان میں رکھ دیا جاتا ایک آگ آتی اور آگ اپنے ساتھ اس مال و اسباب کو لے جاتی اس مال سے اس معاشرے کو اس قوم کو وہاں کے رہنے والوں کو وہاں کے غربہ کو کوئی فائدہ نہ پہنچتا لیکن نصول اکرم علیہ السلام کی شریعت متحرہ کے اندر جہاں زکاة کے مال کے اندر تخفیف ہے بہت تھوڑا سا حصہ نکالا جاتا ہے وہیں یہ سہولت بھی حاصل ہے کہ ہم اپنے ہی معاشرے کے لوگوں کو مستحق لوگوں کو ندار لوگوں کو جو زکاة کے لینے کے مستحق ہوں ان کو زکاة ادا کر سکتے ہیں یہاں تک کہ بھائی کو زکاة ادا کی جا سکتی ہے بہن کو ادا کی جا سکتی ہے خالہ پھپوں کو زکاة ادا کی جا سکتی ہے مامو چچا کو زکاة ادا کی جا سکتی ہے جبکہ وہ مستحق ہو مالی طور پر غربت کی اس لکیر سے نیچے ہو جس کے نیچے رہنے والا زکاة وصول کر سکتا ہے اس امت پر اللہ رب العزت نے جہاں اتنے احسانات فرمائے اتنے انعامات فرمائے ایک فضیلت اور ایک سہولت اور ایک برکت اس امت کو یہ ملی کہ یہ تھوڑے عمل کرتی ہے لیکن اللہ رب العزت ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے بلکہ بعض ایسے مواقع دیئے کہ جہاں ثواب کا خزانہ ہی خزانہ ہے اللہ رب العزت نے جمعے کے دن ایک نیکی پر ستر گناہ ثواب رکھا ہے مکہت المکرمہ ایک نیکی کرنے والا ایک لاکھ نیکی پاتا ہے مدینہ منورہ ایک نیکی کرنے والا ایک نیکی کے بدلے پچاس ہزار نیکیاں پاتا ہے ایک حدیث پاک ہے بڑی پیاری حدیث پاک رسول اکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا تمہارے نسبت اور پچھلی جو عمتیں گزری ہیں ان کی نسبت اب میں خلاص عرض کر رہا ہوں گویا کہ یوں ہے کہ یہود نے صبح سے لے کر زہر تک کام کیا جو بھی انہیں کام دیا گیا جو بھی انہیں کام ملا صبح سے لے کر زہر تک وہ کام کرتے رہے کام پورا ہوا ایک درہم انہیں عجر میں دے دیا گیا یا ایک قرات انہیں عجر میں دے دیا گیا اب نصارہ کے باری آئی انہوں نے زہر سے لے کر اثر تک کام کیا جب ان کا کام پورا ہو گیا اثر کے آنے پر انہیں بھی ایک درہم یا ایک قرات جو ہے وہ عجر دے دیا گیا اس کے بعد امت محمدیہ کی باری آتی ہے انہوں نے اثر سے لے کر مغرب تک کام کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں صبح سے لے کر زہر تک کا وقت سب سے بڑا اس کے بعد زہر سے لے کر اثر کا وقت اور سب سے مقتصر وقت اثر سے لے کر مغرب کا وقت یہود نے جب عمل کیا ان کو ایک قرات یا ایک درم عجر دیا گیا نصارہ نے جب عمل کیا انہیں بھی ایک ہی عجر دیا گیا لیکن جب عمل امت محمدیہ کرتی ہے جب عمل اس امت کے لوگ کرتے ہیں تو انہیں ایک نہیں دو قرات عجر دیا جاتا ہے یا دو درم عجر دیا جاتے ہیں یہود و نصارہ نے کہا اے مولا کریم ہم نے زیادہ وقت میں کام کیا ہمیں کم عجر دیا گیا اس امت نے کم وقت میں کام کیا لیکن اسے عجر زیادہ دیا جا رہا ہے اسے عجر زیادہ مل رہا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اسے زیادہ دینا میرا فضل ہے تمہیں جو دیا وہ تمہارا حصہ تھا تمہارے حصے سے کسی چیز میں کمی نہیں کی گئی تمہارا حصہ پورا پورا دیا گیا لیکن امت محمدیہ کو دگنا دینا یہ میرا فضل ہے حدیث پاک سے آپ نے اندازہ لگایا آپ نے سنا آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس امت کا جو عجر کا معاملہ ہے اللہ رب العزت اس پر کتنی عنایتیں نازل فرما رہا ہے رحمت کے کتنے دروازے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کھول دیئے ہیں کہ ہم عمل کم کرتے ہیں سواب زیادہ ملتا ہے عمل تھوڑا ہوتا ہے عجر زیادہ ملتا ہے زندگیاں کم ہیں لیکن عامال کی جو جزا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بلا شبہ یہ زیادتی یہ فضیلت یہ کرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ یوم جزا کا مالک ہے بروزِ معشر جب قیامت قائم ہونی ہے تو ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے قیامت کا دن حساب کا دن ہے تمام کے تمام امتیں جمع ہوں گی تمام کے تمام انبیاء اور مرسلین جمع ہوں گے قیامت کا میدان برپا ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا لوگ کپ کپا رہے ہوں گے معاخضے سے ڈر رہے ہوں گے شفاعت کے لیے دوڑ رہے ہوں گے جہاں تمام کے تمام انبیاء اذہبو الہ غیر کہہ رہے ہوں گے آپ انالہا کہہ رہے ہوں گے آپ علیہ السلام لوگوں کے شفاعت کریں گے لوگ بلا حساب و کتاب بکچے جائیں گے ایک حضرت پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ستر ہزار لوگوں کی بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائے گا اور ہر ایک کے ساتھ مزید ایک ہزار اور افراد ہوں گے اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت ستر ہزار لوگوں کی بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائے گا اور ہر ایک کے ساتھ مزید ستر ہزار کی مغفرت فرمائے گا اب ستر ہزار کو جب ستر ہزار سے ضرب دی جاتی ہے تو تقریباً چار عرب نوے کروڑ کی تعداد بنتی ہے دونوں مضامین احادیث مبارکہ میں موجود ہیں علماء نے بیان کیا کہ یہ عدد قصرت بیان کرنے کے لیے حد بندی بیان کرنے کے لیے نہیں ہے اللہ رب العزت کی رحمت بڑی وسیع ہے اس سے بھی زیادہ لوگ بخشے جائیں گے بلا حساب و کتاب تو رسول اکرم علیہ السلام کی رحمت ایک صدقہ آپ کے رحمت کا ہم یہ پاتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم پر قیامت میں بھی رحم فرمائے گا قیامت میں بھی نبی اکرم علیہ السلام کے سبب آپ کے صدقے لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے رسول اکرم علیہ السلام سب سے پہلے آپ کی برکت سے آپ کی امت کا حساب ہوگا سب سے پہلے آپ کی امت پل سراث سے گزرے گی سب سے پہلے آپ کی امت جنت میں داخل ہوگی دیکھئے بروز محشر اس امت کو پیارے آقا علیہ السلام کی برکتوں سے کیا کیا نوادشیوں سے حصہ مل رہا ہے کیا کیا فضلتیں مل رہی ہیں اور کیا کیا رحمتیں مل رہی ہیں اسی لئے تو امام بوسیر رحمت اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہیں محمد رحم اللہ العبادہ بہی آپ کی ذات وہ ذات ہے اللہ رب العزت جس کے سبب ہم پر رحمت نازل فرماتا ہے خدا بلا شبا رحمان ہیں رحیم ہیں لیکن ہم بندے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے محتاج ہیں بندے تو وہ بھی تھے جو پچھلی امتوں میں آ کر گزر گئے بندے تو وہ بھی تھے جو حضرت موسیر علیہ السلام کی امت میں تھے حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں تھے اور انبیاء اور مرسلین کی امت میں تھے لیکن جو رحمت سے حصہ اس امت نے پایا ہے وہ کسی اور امت کے حصے میں نہیں آیا کس فجا سے کس سبب سے رسول اکرم علیہ السلام کے سبب سے تو پھر کیوں نہ کہیں کہ آپ کا وجود پاک ہمارے لئے بابرکت ہے آپ کا وجودِ مسعود سعادت ہی سعادت ہے اللہ رب العزت نے نہ جانے کیا کیا انعیتیں کیا کیا فضلتیں پیارے آقا علیہ السلام کے صدقے میں ہم پر عطا کی ہیں ایک اور برکت پچھلی امتوں کے اندر جب توبہ کا موقع آتا تو توبہ کرنا اتنا آسان نہ ہوتا تھا سور بکرہ آیت نمبر چوون ففٹی فور اس میں ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب ان کی قوم نے غلطی کی اب وہ تائب ہونا چاہتے تھے تو ان کو توبہ کے لئے کیا حکم دیا گیا کہ تم سب اب ایک دوسرے کا قتل کرو ایک دوسرے کو قتل کرو گے ختم کرو گے تو ہی تمہاری توبہ قبول کی جائے گی اور پھر انہوں نے یہ عمل کیا اور چبی جا کر ان کی جو توبہ ہے وہ قبول کی گئی اس امت کو اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام کے صدقے یہ فضلت حاصل ہوئی کہ توبہ کرنا بڑا آسان ہے صرف ندامت کا ہونا توبہ کے لئے کافی ہے کہ جب بندہ گناہ سے رک جاتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عظم کرتا ہے اور ندامت اس کے دل میں ہوتی ہے تو اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں یہ سب فضلتیں کس کے سبب ملی ہیں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ تمام کی تمام فضلتیں مل رہی ہیں ایک اور فضلت رسول اکرم علیہ السلام کے صدقے میں اللہ رب العزت نے اس امت کو مرتبے میں مقام میں اور شرف میں تمام امتوں پر بڑھتری دی ہے اور پاک نے واضح طور پر فرمایا کہ تم سب سے بہترین امت ہو یہ جو امت ہے سب سے زیادہ شرف والی ہے سب سے زیادہ مقام اور بلندی والی ہے سب سے زیادہ مرتبے کی حامل ہے ایک حدیث پاک میں نبی اکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا مجھے وہ چیزیں دی گئیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ چیزیں عطا نہ کی گئیں صحابہ اکرام ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ ما ہوا یہ چیزیں کیا ہیں اشارت فرمایا نصرت برروبی روب کے ذریعے مجھے نصرت دی گئی رسول اکرم علیہ السلام کا کافلہ کیا نکلتا میلو میل دور تک تشمن کے دلوں میں روب پیٹھ جاتا ان کے عصان خطا ہو جاتے اور وہ مقابلے پر آنے کے لئے تیار ہی نہ ہوتے تو فرمایا نصرت برروبی روب کے ذریعے مجھے نصرت اور مدد کی گئی زمین کی خزانے کی چابیاں مجھے دی گئیں فرمایا سمیت احمدہ میرا نام احمد رکھا گیا جولت تراب علی تہورہ میری امت کے لئے اللہ رب العزت نے مٹی کو پاکی کا سامان منا دیا پانی نہ ہو تیمم کر لیتی ہے اور تیمم کی وجہ سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے حضور فرماتے ہیں میری امت کو تمام امتوں سے بڑھ کر صاحب فضیلت بنایا گیا تمام امتوں سے زیادہ اسے مقام اور مرتبہ دیا گیا دیکھا آپ نے اللہ رب العزت اس امت کو کیسی فضیلتیں عطا کر رہا ہے پیارے آقا علیہ السلام کے صدقے میں یہ فضیلتیں ملی ہیں امام بوسیر رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک جملے کے اندر تمام کے تمام مزامین بیان کر دیئے کہ محمد رحم اللہ العبادہ بھی حضور علیہ السلام وہ ذات ہیں کہ اللہ رب العزت جن کی وجہ سے جن کے صدقے ہم پر رحم نازل فرماتا ہے دوسرے مصرے میں امام بوسیر رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد سبب الانشاء من عدمی یہ وہ محبوب ہیں کہ اللہ رب العزت نے جن کی وجہ سے عدم کو بھی وجود بخشا ہے اب اس کے کیا معنی ہے علماء نے اس کے بہت سارے معنی بیان کیے ایک معنی یہ بیان کیا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر حیات تو تھی زندگی تو تھی لوگ تو موجود تھے لیکن تہذیب نہیں تھی انسانیت نہیں تھی درندگی تھی بدتہذیبی تھی لڑائی تھی جھگڑے تھے کتال تھے حقوق کی تلفی تھی جہالت کا دور دورہ تھا رسول اکرم علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں ان تمام چیزوں کا صفایہ کرتے ہیں لوگوں کو ایک نئی زندگی عطا کرتے ہیں لوگوں کو جلا بخشتے ہیں تو گویا کہ وہ لوگ جن کے اندر انسانیت تھی ہی نہیں وہ لوگ جن کے قلب کے اندر احساسِ عبدیت تھا ہی نہیں لوگوں کے حقوق نہ اللہ کے حقوق اس طرح کی چیزیں ان کے پاس بلکل نہ تھیں رسول اکرم علیہ السلام نے انہیں ایمان عطا کیا انہیں عمل عطا کیا انہیں علم عطا کیا انہیں وہ کچھ حطا فرمایا جو ان کے پاس نہیں تھا کسی کو صدیق اکبر بنا دیا کسی کو فاروق اعظم بنا دیا کسی کو عثمانِ غنی بنا دیا کسی کو حیدرِ کررار بنا دیا آپ علیہ السلام کی برکت سے جہاں انہیں مال و اسباب حاصل ہوئے جہاں فتوحات حاصل ہوئیں خزانے حاصل ہوئے زمینیں حاصل ہوئیں سب سے بڑھ کر جو چیز حاصل ہوئی وہ ایمان کی طاقت تھی وہ علم کی طاقت تھی وہ عمل کی طاقت تھی گویا کہ انہیں جو زندگی ملی یہی اصل زندگی تھی اس لئے امام بحسر نے فرمایا کہ رسول اکرم علیہ السلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ادم سے نکال کر وجود میں داخل کیا یعنی اندھیروں میں تھے اب نور میں آگئے اندھیروں میں تھے کچھ پاس نہ تھا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا جب نور میں آئے ہیں تو نور ہی نور ہو گیا ہے اب یہ لوگ خود منور بن گئے ہیں بلکہ منور بن گئے ہیں منیر بن گئے ہیں خود حادی بن گئے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالی نے اب پیشوا بنا دیا ہے رہنما بنا دیا ہے اور اس شیر کا ایک اور معنی بیان کیا گیا ہے اور وہ معنی بھی احادیث مبارکہ کے روشنی میں بلکل درست ہے ایک وقت تھا کہ جب وقت بھی نہیں تھا کہ وقت بھی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالی کا بنایا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی عزل سے ہے ابت تک رہے گا وہ واجب الوجود ہے وہ قدیم ہے اللہ رب العزت نے دنیا بنائی تو بنی ہے تو ایک ایسا بھی مرحلہ گزرا ہے کہ دنیا نہیں تھی بہر و بر نہیں تھے ماہ و کمر نہیں تھے آسمان و زمین نہیں تھی کوئی چیز ماں سواللہ موجود ہی نہیں تھے نہ فرشتے تھے نہ آسمان تھے نہ زمین تھے نہ سمندر تھے کچھ بھی نہیں تھا اللہ تبارک و تعالی نے بنایا تو بنا ہے کن فیقون ہوتا چلا گیا جو چاہا اللہ تعالی نے بنتا چلا گیا شاعر یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات کے اندر جو بہار ہے کائنات کے اندر جو انوار ہے کائنات کے اندر جو چمک ہے کائنات کے اندر جو رانائیاں ہیں کائنات کے اندر جو رنگ ہیں کائنات کے اندر جو خسن ہے کائنات کے اندر جو خوبصورتی ہے کائنات کے جو اپنے مظاہر ہیں اپنے کمالات ہیں اپنے عجوبے ہیں کائنات کی جتنی تعریف کی جائے اپنی جگہ پر لیکن ایک بات حقیقت ہے ماننا پڑے گی کہ یہ کائنات بھی رسول اکرم علیہ السلام کی وجہ سے بنائی گئی ہے اگر حضور نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ بنائی جاتی یہ دنیا نہ ہوتی یہ آسمان نہ ہوتے یہ بہر و بر نہ ہوتے آپ ہی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کائنات پیدا کی ہے مستدرک حاکم میں امام حاکم رحمت اللہ تعالی جلیل قدر محدث ہیں انہوں نے ایک حدیث نقل کی اور حدیث نقل کر کے فرمایا کہ یہ صحیح حدیث ہے میرے الفاظ نہیں ہیں امام حاکم کے الفاظ ہیں علماء نے لکھا اس پر تحقی کرتے ہوئے کہ یہ حدیث جو ہے وہ بہرحال حسن کے درجے سے کم نہیں ہیں حضرت عمر فاروق قدر اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام نے شاید فرمایا کہ جب حضرت آدم علی نبی نبو علیہ السلام جنس سے نکالے جاتے ہیں وہ عرض کرتے ہیں یارب اسعلوک بحق کی محمد مولا کریم میں تیری بارگاہ میں تیرے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں ان کا وسیلہ پیش کرتا ہوں مجھے معافی عطا فرما اللہ رب العزت اشارت فرماتا ہے وَقَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا تُو نے اس نام کو کیسے جانا اس شخصیت کو کیسے پہچانا وَلَمْ اَخْلُقْ حُوْا ابھی تو میں نے اسے پیدا ہی نہیں کیا ہے عرض کرتے ہیں یارب لِيَنَّكَ لَمَا خَلَقْتَنِ وَنَفَقْتَ فِيَّ مِنْ رُوحِكَ مولا کریم جب تُو نے مجھے پیدا کیا میرے پتلے میں روح پھونکی وَرَفَاتُوا رَاسِ اور میں نے جب اپنا سر بلند کیا میں نے یہ دیکھا کہ عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نام کے بعد ایک اور ہستی کا نام لکھا ہوا ہے اِنَّكَ لَمْ تُدِفْ إِلَىٰ إِسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ میں یہ جانتا ہوں میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اے مولا کریم تُو نے اپنے نام کے ساتھ اگر کسی کا نام رکھا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ذات تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے سب سے زیادہ پسند ہے فَقَالَ اللَّهُ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا صَدَبْتَ يَا آدَم اے آدم علیہ السلام تُو نے صحیح کہا اِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّا کہ بلا شبہ یہ جو ذات ہے تمام مخلوق سے بڑھ کر مجھے پسند دیدہ ہے اُدُونِ بِحَقِّهِ اس کا وسیلہ دے کر مجھ سے مانگو ارشاد فرمایا اب آخری جملہ اس حدیث پاک کا وہ جملہ کہ جو غرض اور مقصود ہے جس کے وجہ سے یہ پوری حدیث سنائے جا رہی ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَوْ لَا مُحَمَّدٌ اگر محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے مَا خَلَقْتُكَا اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا یہ بات میں بیان نہیں کر رہا امام حاکم رحمت اللہ صلی اللہ علیہ جو جلل قدر محدث ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے اس طرح کی اور روایتیں بھی ہیں کئی روایتیں ہیں ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِن كُنْتُو اتَّخَسْتُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ اگر میں نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل منتخب کیا فَقَدْ اتَّخَسْتُكَا حَبِيبًا اے محبوب آپ کو اپنا حبیب منتخب کیا وَمَا خَلَقْتُ خَلْقًا اَقْرَمَا عَلَيَّ مِنْكَا آپ سے بڑھ کر میں نے کسی اور کو اتنا شر اتنی عزت عطا نہیں کی فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْتُ دُنْيَا وَأَهْلَهَا میں نے دنیا اور دنیا والے اس لیے پیدا کیے اَعْرَفَهُمْ قَرَامَتَكْ وَمَنزِلَتَكْ اندھی کہ میری بارگاہ میں آپ کا مقام آپ کی منزلت کیا ہے لَوْ لَاقَ مَا خَلَقْتُ دُنْيَا اگر آپ نہ ہوتے تمہیں دنیا پیدا نہ کرتا اس موضوع پر جتنا بولتے چلے جائیں کم ہیں نبی اکرم علیہ السلام کی برکت سے کیا کیا انعامات اس امت کو دیئے گئے کیا کیا فضیلتیں دی گئیں کیا کیا رخصتیں دی گئیں کیا کیا بہاریں نصیب ہوئیں بڑا طویل موضوع ہے مختصر الفاظ میں ہم نے اس موضوع کو ٹچ کیا ہے بہرکہ ٹچ بھی کیا کیا ہے تھوڑا سا قریب گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اکرم علیہ السلام کی اسی طرح سے تعریف و توصیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے پیارے آقا علیہ السلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے پیارے آقا علیہ السلام کا ذکر سننے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا شمار اللہ رب العزت ان لوگوں میں فرمائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں اس کے محبوب علیہ السلام کے پسندیدہ ہیں آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مخلوق کا معلوم ہو کیا ان کی حقیقت مخلوق کا معلوم ہو کیا ان کی حقیقت رب عز وجل جانتا غیشان محمد رب عز وجل جانتا غیشان محمد رب عز وجل جانتا غیشان محمد